ہم نے بار بار سنا ہے اور اس کو پر ڈسکیشن بھی بہت دیکھیں اور سنے ہیں کبھی کبھی اچانک سے لائف میں یہاں اٹھ کر آ جاتا ہے یہ ہے ایک انٹریسٹنگ تو آج اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں اسی question کو ڈسکس کرنے والے ہیں اس question کا آنسر ایک process ہے خود کو سمجھنے کا process process بولی ہے یا صرف جلنی بولی ہے ایک پکریہ بولی ہے یہ process لمبا بھی چل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم آدھے میں ہی اس کو چھوڑ دیں اگر آدھے میں چھوڑ دیا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں جان کر ہی نکلیں گا life situations کے پر تھی الگ viewpoint ہی لے کر لکھ لیں گا نظریہ بدل چکا ہوگا جس کو بہت بار paradigm shift بھی کہا جاتا ہے میں بھی اس process کو آپ کے ساتھ ہی شروع کر رہا ہوں تو پھر شروع کرتے ہیں لیکن اس میں آگے بڑھنے سے پہلے اس question میں تھوڑا بدلاؤ کرتے ہیں یہ question پوری دلی کے اس سے صحیح نہیں ہے یہ سوال کچھ اور ہونا چاہیے یہ سوال who am I کی جگہ ہونا چاہیے what am I میں کیا ہوں میں کیا ہوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہم کسی element یا پھر کسی تتو کی سرچ کر رہے ہیں ہم اس کو کھوج رہے ہیں تو پھر یہ تتو کیا ہے جس کو ہم کھوج رہے ہیں اس تتو کے بارے میں اس element کے بارے میں الگ الگ سمیہ پر الگ الگ مہاپرشوں نے اپنے طریقے سے جانکاری دیئے ہیں ہم سب کچھ تو نہیں کور کر سکتے لیکن کچھ شلوک یا کچھ statement ہم کور کر سکتے ہیں جیسے کی اب آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہوں گے یہ بھگوط گیتہ کا بہت فیمس شلوک ہے اور اس کو آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا آپ چاہے تو اس شلوک اس ویڈیو کو پاوس کر کے آپ شلوک بھی پڑھ لیں اور اس کا میننگ بھی پڑھ لیں اس میں بھگوان شریف کشن اسی تتو کے بارے میں اسی ایلیمنٹ کے بارے میں ہمیں جانکاری دے رہا ہے اور اس جانکاری دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ جو تتو ہے جس کو ہم گونڈ رہے ہیں یہ جو ایلیمنٹ ہے کیونکہ ہم وہی ایک ہماری اصلی پہچان ہمارا تتو ہے شاید اس کو بھگوان شریف کشن آتما کہتے ہیں شاید نہیں آتما ہی کہتے ہیں تو وہ اس تتو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جلایا نہیں جا سکتا اس کو آت سے جلایا نہیں جا سکتا پانی سے گلایا نہیں جا سکتا ہوا سے سکھایا نہیں جا سکتا اور کسی شستر یا نہیں کسی اور انے پدہت سے اس کو دو بھاگوں میں یا پھر بھاگوں میں باٹا نہیں جا سکتا آگے بڑھتے آگے بڑھتے سے ہی ہمیں یہاں ایک پکچر دکھائی دوتی ہے یہاں بھی ایک بہت فیمس پکچر ہے یہاں مہا بھارت کا ایک درستان تھا اس پکچر کی منوش جیون میں اپیوگیتہ ہمیشہ بنی رہے گی یہاں تو ہم اس کو یوں کہیں کہ یہاں پکچر منوش جیون کا پتیق ہے اب اس پکچر کو تھوڑا سا روپ بدل کر دیکھتے ہیں یہاں پر آپ مہا بھارت کے درستان سے پرے اس پکچر کو دیکھ سکتے ہیں اب اس کو اگر ہم الگ الگ حصوں میں دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں ایک رت رت کو کھیچتے ہوئے گھوڑے گھوڑوں پر لگی ہوئی لگام لگام تھامہ ہوئے سارتھی یا تو ڈرائیور ایک رت سوار کہیں یا رت کا مالک اور ایک مارگ جس پر یہ رت دور رہا ہے اگر ان الگ الگ حصوں کو سمبولک نام دیں یا کرتکاتمک نام دیں تو یہ کچھ اس پرکار سے دیکھے گا پاوز کر کے آپ اس کو ایک بار دیکھ لیجئے چلیئے تو اس پہ بول اس کے آگے بڑھتے ہیں رت ہمارا شریف ہے رت کو کھیچنے والے گھوڑے ہماری اندریہ یا کہیں سینسز اندریوں کو سنکیت دینے والی لگام ہمارا من من کو سنکیت دینے والا سارتھی ہماری بدھی یا انٹلیکٹ اور رت سوار ہمارا ستی سورو جس کو برحم تتو کہیں یا آتما کہیں یا پورش تتو کہیں اور آخری میں جس مارک پر یہ حرط چل تو ہم سبجیکٹس کہہ سکتے وش جس میں ہم لپت ہو کر یا کہیں کہ اندلج ہو کر کرم کرتے اب آگے بڑھنے کے لئے ہمیں اس پکچر کو ہر حصے کو ایک ایک کر سمجھ نہ ہوگا یعنی ہمیں ایک ایک کر سمجھ نہ پڑے گا وش اندریوں کو من کو بدھی کو شریل اور پھر آتلی میں ہمارا سو ہم کیا ہیں اس سوال میں ہم جس تجور المنٹ کو پوج رہے ہیں کہا جاتا ہے اس کا علمو کی اجاز ہے اس کا علمو کرنے کے لئے ہمیں دیرنتر اپنے ہر نرنے دیسیجن میں ہر کرم میں ہم کیا نہیں ہیں کا ابھیاس کرنا پڑے گا یعنی ہم وش نہیں ہم اندری نہیں ہم من نہیں ہم بدھی نہیں ہم شریر نہیں اس صدیانت کا بہت سوکشمتہ سے نرنتر ابھیاس کرنا پڑے گا اور اپنے ڈیسیجن اور اپنے کرموں کے پرتی سجدتہ یعنی آویرنیس رکھنی پڑے آج کا وڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور امیج دکھانا چاہتا ہے اس امیج میں ہم اہنکار کو دیکھ سکتے یا ہمارے کرموں دوارہ نرمت یہا ہمارے کرموں دوارہ نرمت ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کبھی کبھی کتنا وشال بن جائتا ہے اپنی وشالتہ سے یہاں ہمارے اصلی سوروح کو ڈھک لیتا ہے اس کا اصطرق وہ کچھ نہیں یہاں ایک جانکاری کا گچھا ہے ایک شیڈو ہے پرچھائی اور شیڈو پرچھائی کو ہو جاتے پوری لائف ہم اسی کو پروٹیکٹ کر رہے وشاہ اندریاں من بدھی شریر آتما کے ساتھ کرم اور اہنکار بھی آنے والے ویڈیوز میں ڈسکس کریں آج کے لیے بس اتنا آنے والے ویڈیوز انٹریسٹن رہیں گے گوڈ بی پلیز اگر یہاں ویڈیو آپ کو اچھا لگا لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو کی نوٹیفکیشن کی لیے پلیز ریڈ بٹن کلک کر کے سبسکرائب کریں